اسلام علیکم ویلکم ٹو اناس کچن روٹین آج ہم آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سمپل لیکن انتہائی مزہدار وہ ہے چنا چاٹ کی ریسپی اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہیں وہ ہیں تین عدد پوائل آلو جنہیں کیوز میں کاٹ لیا تین عدد میڈیم ٹیمارٹر جنہیں میں نے باریک چوب کر لیا تین عدد بیاز باریک چوب کیا گیا چار سے پانچ ہری مرچیں باریک چوب کی گئی ایک کٹھی دھنے کی جسے ہم نے باریک چوب کر لیا ڈرائی انگریڈینٹس میں ہمارے پاس ہے دو کھانے کے بڑے چمچ چاٹ مسالہ ایک چائے کا چمچ سفید مرچ ایک چائے کا چھوٹا چمچ گرم مسالہ ایک چھوٹا چائے کا چمچ لال مرچ کا پاودر ایک چھوٹا چائے کا چمچ نمک لیکن آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی نمک لے سکتے ہیں ایک چھوٹا چائے کا چمچ کوٹی لال مرچ چلیں اب چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم ایک پین لے لیں گے اور اس میں دو کھانے کے چمچ آئل ڈال دیں گے اور آئل کو اچھے سے گرم کر کے پین میں پھیلا کے گرم کر لیں گے جب ہمارا آئل اچھے سے گرم ہو جائے گا تو اس میں ایک چائے کی چمچ زیرہ ڈال دیں گے اور زیرے کو مدھم سی آنچ میں اتنا بھونیں گے کہ اس میں سے دھیمی اور مدھم سی خوشبو آنا شروع ہو جائے جب اس میں دھیمی سی مدھم خوشبو آنا شروع ہو جائے گی جو کہ ہم نے رات کو چنے اوور نائٹ بھی گو دیئے تھے پچیس میٹ کے پریشر ککر لگا کر اب اس کو ہم اس میں مکس کر دیں گے ایک چنہ لے کر آپ اس کو ہاتھ سے میش کر کے بھی چک کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کا پل ریڈی ہے اس کے بعد ان بوائل چنوں کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور چمچ کی مدد سے اسے مکس کر لیں گے اب اس میں ہم ڈال دیں گے آلو جو بوائل کیے گئے تھے ہمارے پاس اور ڈال دیں گے ساتھ ہی ٹی مارٹر اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پیاس اور ساتھ ہی ہم اس میں پیاس کے ساتھ ڈال دیں گے ہری مرچیں دھنیا جو ہمارے پاس چوپ کیا گیا تھا وہ آدھا ہم اس میں ڈال دیں گے اور آدھا ہم بچا لیں گے اپنی گارنش کے لیے اور اس کے بعد ہم ساتھ ہی ڈال دیں گے ڈرائی انگریڈینٹس ڈرائی انگریڈینٹس آنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو ہم اس میں کسی بھی کمپنی کا کوئی بھی چیلی سوز ڈال دیں گے اس سے ٹیسٹ ایک تو بہت مزے کا ہوتا ہے اور تھوڑا سپائسی آ جاتا ہے لیکن یہ آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں یہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے اچھے سے مکس کر لیں گے جب یہ مکس ہو جائیں گے تو ہم کسی بھی باؤل میں اس کو نکال لیں گے اب جو دھنیا ہم نے بچایا تھا گارنش کے لیے اب اس کے اوپر ہم بھوڑ ڈال دیں گے اب ساتھ ہی اس میں ہم اوپر سے چارٹ مثالہ ڈال دیں گے مزید ٹیسٹ کو برکرات یا مزید ٹیسٹ کو مزیدار کرنے کے لیے اب باری آتی ہے ٹرائے کرنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں ٹرائے کرتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ بنے کیسے ہیں انتہائی مزیدار بنے ہیں ماشاءاللہ اب آپ لوگ بھی اپنی فیملی کے لیے بنائیں اپنے لیے بنائیں اپنے دوستوں کے لیے بنائیں اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کی ریسپی کیسے بنیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی میری چینل کو سبسکرائب کریں شیئر زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے ایک مزیدار آسان اور جو گھر میں چیزیں موجود ہوں انہی کے ساتھ ایک ریسپی لے کریں